جب آپ کی انکل کے اراؤن کوئی فریکچر ہوتا ہے کوئی سرزری ہوتی ہے تو نارملی پہلے چار سے چھ افتوں کے لیے آپ کا آرثوپیڈک سرجن کہتا ہے کہ آپ نان ویڈ بیڈ کریں اس میں ہم نے اپنے پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ کو نی کو بینڈ کر لیں جس ٹانگ کی سرزری ہوئی ہے جس ٹانگ کا فریکچر ہوا ہے اور آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں واکر کی ہائٹ کو ایجرسٹ کرنے کے لیے ہم پیشنٹ کے ہاتھ کو ڈواب کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو واکر سے جہاں سے اس نے گریپ کرنی ہے اس کے رسٹ لیول پہ ہو اس کے بعد ہم اپنے پیشنٹ کہتے ہیں کہ واکر کو پکڑے اور ہلکا سا واکر کو آگے لے کے جائے اور چھوٹا سا ہاپ کرے اور آگے آجے پھر واکر کو آگے لے کے جائے پھر ہاپ کرے اور آگے آجے اس طرح کے سے آپ انتہائی سیفٹی کے ساتھ اگلے چارے چھے ہفتوں کے لیے نان ویڈ بیرنگ کر سکتے ہیں